خان کا ہے بیت الانوار کا وہ گلاب آپ کی سماتوں میں پہنچنے والا ہے ابرتا ہوا عظیم الشان خطیب فیضان شمس ملت لے کر شہزاد حضور عمیم ملت حضرت علامہ مولانا کاشف الحدہ صاحب دبلہ آپ کے حوالے ہونے والے ہیں سارا مجمع نعرہ لگائے بلا تاخیر اور اس وعدے کے ساتھ ہمارے تائیر بھائی نے حالانکہ یک بھی کہہ گئے کہ خاکِ درِ رسول کی سوغات چاہیے ہاتھوں کو میرے مصبتِ سعداد چاہیے بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں ہم کو حسن حسین کی خیرات چاہیے بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں ہم کو حسن حسین کی خیرات چاہیے صدر صاحب کہاں چلے گئے کیا بات ہے ہاں اسو تا ہاتھ ملا لی لیے اچھا ہے اگر آپ بالکل تیار ہیں تو ذرا ہاتھ لہرا کر کے خان کا ہے بیت الانوار کا گلاب شہزادِ حضور عمینِ ملت شہزادِ حضور عمینِ ملت کا استقبال کرے حضرتِ علمہ کاشیف الودہ صاحب زبردست طریقے سے استقبال ہونا چاہیے نعرہِ تکبیر اسٹیج سے بھی آواز آدھائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ شمسِ ملت فیضانِ سراجِ ملت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اب ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے ایک ہی دانا مگر بحلول دانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیے ایک موقع اور دیتا ہوں سلام کا جواب جائے دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی مولا نبی بعدہ وعلا آلہی وصحبہی وحبہی وزریتہی و اہل بیتہی اجمعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الدکری ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولهن نبی الحبیب العتوف الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میری چشمِ نم برستی رہ اے میری چشمِ نم برستی رہ جگ مگا عشق کے اجالے سے اے میری چشمِ نم برستی رہ جگ مگا عشق کے اجالے سے دونوں عالم میں لوگ پہچانے تجھ کو سرکار کے حوالے سے دونوں عالم میں لوگ پہچانے تجھ کو سرکار کے حوالے سے اور عصر نو رات کے زندہ سے نکالی جائے تیرگی وقت کے رخصار سے ٹالی جائے اور ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحہ کا لقب ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحہ کا لقب ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے محترم حضرات ممبر نور پر جماعتِ اہلِ سنت کی معتبر مستند شخصیتیں جلوہ گر ہیں اللہ انبا وقار علماءِ اہلِ سنت کا سایہ تادیر ہم سبوں کے سرو پہ سلامت رکھے خصوصیت کے ساتھ نقیبِ اہلِ سنت لال محمد حسن فیضی بلاموی جن کی شاندار جاندار ترہدار نظامت سے آپ محبوب ہو رہے ہیں اور آپ اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میرے بڑے بھائی حضرتِ اللہ مولانا تنویر الحدہ صاحب قبلہ کی پاکیزہ موجودگی ہے اور مفتی قوم ملت حضرتِ اللامہ مفتی روشن نزاز ہری وہ بھی تشریف فرمیت رکھتے ہیں اور ابھی آپ نے حضرتِ عبدالسلام کوسر کو جم کر سماعت کیا اور میرے بعد حضرتِ زمزم فتح پوری کا تیور بھی آپ دیکھیں یہ ابھی ہے حضرت پورا مجمع جلگا کر عبروِ کائنات فخرِ موجودات کعبہ کے بدروت دوجہ تیبہ کے شمسُد دوہا دعفعِ جملہ بلال شافعِ روزِ جزا حضور محمدِ عربی روحِ فِدہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عقیدے اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں کہ آقا ہم غلاموں کا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب انعیت فرماتے بھی ہیں پڑھئے باوازِ بلند حضرات پہلے ایک حدیث شریف سماعت کریں طلب العلم فریضتن على کل مسلمی و مسلمہ بہت مشہور حدیثِ پاک ہے سرکار دوسری جگہ فرماتے ہیں اغدو عالمًا او متعلیمًا او مجتمیًا او محبا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَحْلِ سرکارِ مَخْدُوم سرکار نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے سرکارِ مَخْدُوم سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یہیہ مونیری اپنی کتاب مکتوباتِ دو صدی میں لکھتے ہیں یہ مسلمان دنیا کی طلب میں کیا کچھ کر رہا ہے صبح فکر کر رہا ہے شام تدبیر کر رہا ہے بستر پر جاتا ہے تو حساب کتاب لگا کر جاتا ہے کہ کتنی پونجی بڑھی اور جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کتنی پونجی بڑھاؤں سرکارِ مَخْدُوم نے کتنی نفیس بات کہی ارے سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس چیز کی طلب فرض نہیں اس پر اتنے غور و فکر دنیا کا طلب کرنا فرض نہیں ہے اس پر اتنے غور و فکر کر رہے ہو اور علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس پر کتنا غور و فکر کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلم مرد کو ہر مسلم عورت کو اتنا علم تو حاصل کرنا ہی چاہیے کہ اپنے اللہ کی علوہیت اور اس کی ذات و صفات کے تعلق سے اس کا عقیدہ روشن رہے اتنا علم تو حاصل کرنا ہی چاہیے کہ ان کے دلوں کے ایوان میں عشق مصطفی کی روشنی بکھرتی رہے اتنا علم تو حاصل کرنا ہی چاہیے کہ وضو کا طریقہ اور وضو کے طریقے کے بعد نماز کا ہنر معلوم ہو جائے مگر صرف یہی نہیں ہے اتنا تو سب پر ضروری ہے مگر ایک دوسری حدیث شریف جو میں نے تلاوت کی سرکار فرماتے ہیں اغدو عالمن او متعلمن او مجتمین او محبہ وَلَا تَقُنِ الْخَامِسِ فَتَّحْلِ ہیلاتھ ہم کیوں ہو رہے ہیں اس پر غور کریں بربادی کہاں سے چل کر آ رہی ہے اس پر غور کریں ہمارے بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے اس پر غور کریں ہماری اسلام کی بیٹیاں آخر غیروں کے ساتھ اپنی ماں کی ممتہ اور باپ کی شفقتوں کی چادروں کو کھاڑ کر کیوں نکل رہی ہے ہم اس پر غور کریں جس قوم کی تاریخ یہ ہے کہ روم کو ہم نے اوقات بتایا جس قوم کی تاریخ یہ ہے کہ فارس کی بلندیوں کے آسمان پر ہم نے کمند ڈالی جس قوم کی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عرب کے جنگلوں میں اوٹوں کو چرایا تھا مگر مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدمِ ناس کے گرد و غبار کو جب ہم نے اپنے احساس کے وجود پر تاج کی صورت میں سجایا ہے تو عالم یہ ہوا ہے کہ اوٹوں کو چرانے والا پوری دنیا کو نظامِ حکومت دے رہا ہے ارے جس قوم کے پاس صدیق کے صدقے کے جلوے ہو جس قوم کے پاس عمر کی عدل کی تلوار ہو جس قوم کے پاس عثمان کی سخاوت کی چادر ہو جس قوم کے پاس علی کی تلوار کا جھومر ہو جس قوم کے پاس امامِ آزم جیشہ امام ہو جس قوم کے پاس ولایت کی دنیا کا شہ سوار سرکارِ غوثِ آزم جیسی شخصیت ہو آج اس قوم کے بیٹوں کو پیٹا کیوں جا رہا ہے آج اس قوم کی بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے میں کیوں لطف آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے بیٹے تو پیدا کر دیئے ہیں بیٹیاں تو پیدا کر دیئے ہیں مگر ہم نے اپنے بیٹوں کو غلامِ مصطفیٰ نہیں بنایا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو کنیزانِ فاطمہ کی سفے رکھنے کا راستہ نہیں پیدا کیا ہے ارے آپ کو یہ جان کر حیرت ہونی چاہیے آپ کو کمی کیا ہے کس طولت کی کمی ہے آپ کو حیاء آپ کے پاس ہے آجزی آپ کے پاس ہے سخاوت آپ کے پاس ہے سر بلندی آپ کے پاس ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ ناکام کیوں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہلاکت کی وجہ چائی خانوں میں بیٹھ کر ڈھونڈیں گے سبب تلاش نہیں کر پائیں گے پان کی دکانوں میں بیٹھ کر ڈھونڈیں گے سبب تلاش نہیں کر پائیں گے دس لوگوں کی انجومن میں بیٹھ کر اپنی لاجک سے کبھی کامیابیوں کا نسخہ نہیں لے پائیں گے آؤ ذرا حیرہ سے مصطفیٰ نے جو اقرا کا پیغام لے کر پوری دنیا کو نسخہ ایک یونیا دیا ہے پوری دنیا کی بڑی بڑی یونورسٹی آکس فورڈ یونورسٹی کی تاریخ کنگال لو کیمریج یونورسٹی کی تاریخ کنگال لو دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونورسٹیز ہیں بڑے بڑے حاکم اس نے پیدا کیے ہیں بڑے بڑے کلمکار اس نے پیدا کیے ہیں بڑے بڑے بادشاہ اس نے پیدا کیے ہیں مگر کیا خیال ہے چبودرے پر پڑھانے والے مصطفیٰ کے تعلق سے جس نے یونورسٹی نہیں بنائی جس نے بڑی امارت نہیں کڑی کی تھی ایک چھوٹا سا چبودرہ تھا اور جب اسی چبودرے پر امی لقبی حاشمی مطلبی رسول نے پڑھایا ہے تو دنیا کو ایسا حکمرا دیا ہے کہ جس حکمرا کے آگے رشا جھک جائے جس حکمرا کے آگے عملی کا جھک جائے جس حکمرا کے آگے جین بھی جھک جائے آج بھی دنیا پڑھ کر کہتی ہے کاش اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا نعرے تکبیر کسی کا ہاتھ نیچے میں رہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اسلام آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے میں نے جو آئے ہائے ہائے ارے زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں حضرت میں نے ایک جو دوسری حدیث شریف کی تلاوت سرکار فرماتے ہیں تم اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ تم علم سکھانے والے رہو اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو علم سکھنے والے رہو اور اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو جس جگہ تمہیں ایسی مجلس ملے وہاں بیٹ جاؤ اور جو سیکھا جا رہا ہے جو سکھایا جا رہا ہے غور سے سننے والے رہو اور چوتھی چیز اگر یہ بھی نہ ہو تو چوتھی چیز محبہ تو ایسی جماعت سے محبت کرنے والے رہو وَلَا تَقُنِ الْخَامِس پانچوہ مت بننا بننا ہے تو عالم بنو بننا ہے تو متعلم بنو بننا ہے تو غور سے علم و فضل کے گفتگو سننے والے بنو بننا ہے تو ایسی جماعت سے محبت کرنے والے بنو وَلَا تَقُنِ الْخَامِس پانچوہ مت بننا مصطفیٰ فرماتے ہیں پانچوہ مت بننا کون مصطفیٰ فرماتے ہیں پتھر کھا کر جنہوں نے دعائیں دی ہیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کانٹوں کی راہوں پر چلتے رہیں مگر دعاوں کے پھول برساتے رہے ہر بات کو چاہیے اپنے بیٹے کے تعلیم کے تعلق سے سریعس ہو ہر ماں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کے تعلیم کے تعلق سے سریعس ہو مگر ایک تیسری حدیث شریف اور پیش کرتا ہوں سرکار مدینہ ہے صبح کی نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھاتے ہی اپنے چہرے کو اپنے غلاموں کی طرف کرتے ہیں چہرے کو غلاموں کی طرف کرنے کے بعد فرماتے ہیں لقد نزلت علی جلدہ آیا اے میرے دیوانو آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے آج کی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے میرا وزدان کہتا ہے اس صفح میں صبح کی نماز میں صدیق بھی ہوں گے عمر بھی ہوں گے عثمان بھی ہوں گے علی بھی ہوں گے صحابہ کرام کی انجمن ہوگی مصطفیٰ فرماتے ہیں آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے آج کی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جس نے اس آیت کو پڑھا اور پڑھ کر غور نہیں کیا مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لئے بربادی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ حجور سراجہ ملے حجور سم سے ملے مدرسہ سم سے یا قادریہ کوئن دی نارے تکبیر مصطفیٰ فرماتے ہیں آج کی رات مجھ پر جو آیت اتری ہے جس نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر غور نہیں کیا اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے بربادی ہے تین مرتبہ مصطفیٰ فرماتے ہیں بربادی ہے بربادی ہے بربادی ہے کس کے لئے آج کی رات جو آیت اتری پڑھ تو لیا غور نہیں کیا فکر نہیں کی تدبر نہیں کیا صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے وہ کونسی آیت تھے فرماتے ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَارِ لَآَيَادِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ غور کرو آسمان تمہارے لئے ہے غور کرو ستاروں کی انجمن تمہارے لئے ہے غور کرو دریا تمہارے لئے ہے غور کرو مچھلیاں تمہارے لئے ہے غور کرو چاند کے سینے پہ گھر بنا لو غور کرو زمین کے نیچے سے تاما ایلمونیم کوئلہ نکال لو یہ قرآن کی دی ہوئی تعلیم ہے آج ہم بہت سلیقے سے نماز پڑھ کر یہ دعا تو مانگ لیتے ہیں ربنا آتنا فِي دُنیا حسنہ وَفِي الْآخِرَتِ حسنہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اے اللہ ہمیں آخرت میں بھلائی دے ہمیں آخرت میں بھلائی دے یہ تو ٹھیک ہے ہمیں دنیا میں بھلائی کم ملے گی ہمیں دنیا میں بھلائی کم ملے گی جب تم پھر سے پلٹو گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سیکھو گے جب تم اپنے آقاؤں کی اُس زندگی کی کتاب کو پڑھو گے جس کتابِ زندگی میں رب کی ذات پر یقین اور توقل کا فلسفہ رہتا ہے تب تمہیں ایک کامیابی ملے گی حضرات وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اس لئے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ پھر کسی حوالے سے حاضری ہوگی تو تقریر ہوگی اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں استغفراللہ رب من کل زمبی واتوبو علی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ